دوستو ہمگارڈ آرو سکیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج جو ہمارے پاس کمبلینٹ آئی ہے اس میں کسٹمر نے ہمیں یہ کویسٹ کیے کہ سر ہمارے فلٹر میں پیور سائیڈ بھی پانی نہیں آرہا ہے اور جو بیسٹ سائیڈ پانی سائیڈ سے نکلتا ہے وہ بھی نہیں آرہا ہے تو کرپیا چیک کریں آکر تو جب ہم ان کے گھر پہنچیں تو ہمارے کسٹمر کے جو آرو سسٹم ہے اس کو کیسے چیک کیا 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 ریزن تھے اور کیا امپورٹنٹ ٹپس ہوتے ہیں جو ہم نے جب آرو کی سرویس کرتے ہیں اس وقت فولو کرنے ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمگارڈ آرو سکیل اور وارٹر فلٹر کی رپیئر سیکھیں دیکھیں ہر وار نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو آج جو کمپلینٹ تھی ان کی کیسر ہمارے جو آرو میں پانی نہیں آرہا ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے سٹیپ آئی سٹیپ ہر ایک فلٹر کی آؤٹپوٹ پہ کی کہاں بلوکیج ہے کیا ریزن ہے تو سب سے پہلے ہم اس وی کے انپوٹ پہ اور پامپ کی آؤٹپوٹ پہ پانی کا فلو چیک کریں گے دوستو ایس بھی کام کر رہا ہے جا نہیں کر رہا ہے بلوک ہو گیا تو ہم چیک کریں گے اس طرح سے ہم آرو پامپ کو آن کریں گے بجلی کی سپلائی آن کریں گے دوستو اگر یہاں سے پانی آرہا تو یہاں تک کوئی بلوکیج نہیں ہے اس وی آپ کا ٹھیک ہے لیکن اس کیس میں آؤٹپوٹ پہ پانی نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وی خراب ہو سکتا ہے جا سیڈیمیٹ فلٹر جا کارن فلٹر بلوک ہو سکتے تو اس کیس میں ہم نے پایا کہ اس وی میں پرولم ہے اس وی کسی وجہ سے بلوک ہو گیا اس میں سے پانی پاس نہیں ہو رہا ہے تو اب ہم نے نیا اس وی لگانا ہے اس لیکس کا برانڈڈ اور تھریڈ ایلوو وان وی فور سائز کی دو لگیں گی اس کی ایرو کا نشان اس پر مینشن ہے ریڈ ڈور وائٹ وائرز ہم نے کنیکٹ کرنی ہے دوسرے اس وی کو کھول کر اب ہم دوارہ چیک کریں گے اس وی ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ٹوانٹی فور بولٹ کا دیکھئے دوستو اب پانی فل فلو کے ساتھ آ رہے تو اس کا کیا مطلب تھا کی ایس وی میں پرولم تھی کیوں خراب ہوا تھا وہ بھی آپ کو بری میں بتا دیتا ہوں ایکچلی ان کے پانی کی ٹنکی خالی ہو چکی تھی اور انہوں نے فلٹر آن رکھا تھا اور ڈریکٹر ہی چلتا رہا ایس وی گرم ہو گیا اور لگا تھا پندرہ بیس گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایس وی خراب ہو گیا اسی وجہ سے ایس وی کی پرولم تھی دوستو جب بھی آپ آر او آن کرو اس میں ایل پی ایس جرور لگا ہونا چاہیے جا پھر ٹنک کی فل ہو تب ہی پانی کو آر او کو آن کرو ادروائز آپ کا آر او خراب ہو سکتا ہے اور فائنل میں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جب آر او آپ پرپیر کر کے جاؤ کسی کا پانی کی ٹی ڈیس جلو چیک کریں پانی کا فلو چیک کریں ان پوٹ پہ مطلب کے کتنا فلو ہے پیور پانی کا کتنا ہے اور بیس وارٹر کا کتنا ہے تینوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے اور پانی کی ٹی ڈیس سیونٹی پی پی ایم جا پھر فیفٹی پی پی ایم سے لے کر ون فیفٹی پی پی ایم کے اراؤنڈ ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے تو آپ ٹی ڈیس جلو چیک کریں اگر پانی کی ٹی ڈیس کم ہو تو کسٹمر کو اویر کریں کہ پانی کی ٹی ڈیس ساپ بڑھائیں جا اس میں موڈیفکیشن کرائیں آر او میں تاکہ آپ کو ہیلدی پانی سوست پانی منرلائز پانی پینے کو ملتا رہے تو یہاں ہے سیونٹی وان کے اراؤنڈ پی پی ایم جو صحیح ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے thank you very much